یہ ان لوگوں کو جبرن گنڈا گردی سے اپرن کر کے لے جائے گیا تھا اور دوسرے پردیس میں رائستان میں رکھا گیا تھا جہاں کانگریس کی سرکار نے ان کو سننچھن دیا تھا نمشکار میں دیویانشو کل سریش اور آپ سبی کا سواگت ہے کی آئیے نیو جیجنسی میں اور آج ہمارے ساتھ اطول پرطاب سنگھ جی موجود ہیں جو کی جلا سہکاری بینک کے ادیکش ہیں اور انہی کے گھر سے ہرستہ مہم جو جیتی ہیں تو سر کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہرستہ مہم جیتی ہیں آپ کے گھر سے جلا جیتی ہے دیکش کا چناب بیعت خوشی ہو رہی ہے اور ہمیں نہیں پورا جلا خوشیاں منا رہا ہے توار منا رہا ہے جن جن کی جیت ہوئی ہے جن پت کی پرتیک ناغرک کی جیت ہوئی ہے جو لوگ بہت گھمنڈ میں تھے یا کہہ سکتے ہیں کہ سیفہی سے پردیس کو جن پت کو چلانا چاہ رہے تھے اس گھمنڈ کی ہار ہوئی ہے اور جلا فروز آباد کی جیت ہوئی ہے سر فروز آباد کو سپا کا گھڑ کہا جاتا ہے اور وہاں سے جیت حاصل کرنا کیا خوشی محسوس ہوتی ہے گھڑ تو جنتہ بناتی ہے جنتہ جس کے ساتھ ہے اس کا گھڑ ہے جنتہ تو کئی بار سپاک سے کہا چکی ہے جنتہ نے اس وار جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس بہت بڑی جیت ہوگی بائیس سدسے ہیں اور کل پڑا ہم سامنے آگئے آپ سامنے دیکھا ہے سر کہیں نہ کہیں جو سکاواز سے پورف سانسد اپنے اکشہ یادب اور ڈاکٹر ایمل سی دلی پیادب سترے کینڈیٹیٹوں کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے کے گئے تھے اور بوٹ ان کو بارہ ہی مل پائے تو کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے ان لوگوں کو جبرن گھنڈا گردی سے اپرن کر کے لے جائے گیا تھا اور دوسرے پردیس میں رائستان میں رکھا گیا تھا جہاں کانگریس کی سرکار نے ان کو سلنچھن دیا تھا اور ان کو جب جبرن جبندگ رکھا گیا تھا تو وہ بوٹ تو جب ڈالنے آئے گا اپنی ستانتہ سے اپنی مرجی سے دے گا جب وہ ان کو موقع ملا اپنا بوٹ ڈالنے کا وہ بکاس کی خاطر ہم لوگ خاطر نے ہم کو بوٹ دیا سر روشی آدب جی کا کہنا تھا کہ ان کی ادھکاریوں نے نہیں سنی اور کہیں نہ کہیں ستہ کا دواب ادھکاریوں پر آ ادھکاریوں نے نہیں سنی ہوتی تو آٹھ بوٹ جو نہیں پڑھنے چاہیے تھے وہ بھی بوٹ پڑ گئے ہم کو تو اُلٹا کہیں گے ادھکاریوں نے ہماری نہیں سنی آٹھ بوٹ اپرادیوں کے بوٹ ڈالوائے گئے جو وانٹڈ تھے انیوڈیو تھے ان کی بوٹ کسی قیمت پر نہیں پڑھنے چاہیے تھے سارے بوٹ ڈال گئے پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پرساسم نے انہوں نے سنی نہیں سارے بوٹ پڑھے ایک ایک بوٹ پڑھ گیا اور انہیں کے بوٹوں جو انہوں نے جملن بندگ بنا کے رکھے ہوئے تھے انہوں کے بوٹ انہوں کو نہیں دیئے تو اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں سر فروض آباد کی جنتہ کو کیا سندیز پھروض آباد کی جنتہ کو میں سب سے پہلے تو آردے کا آبار اور دھنیواد دینا چاہتا ہوں پارٹی نیتت کو سبھی پتادکاریوں کو سبھی جن پردندیوں کو جنہوں نے اس چناب میں اپنا ویسے سیوگ دیا جنتہ کا ویسے پیاروں اس نے ملا اور ہم لوگ جنتہ کی جو امیدیں ہیں اس پر کھرا ترنے کا پورا پورا پریاس کریں گے اور گاؤں گریب چھترگی بکاس کرنے کا کام کریں گے